موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قَالَ آرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَةِ يَا إِبْرَاهِيمُ لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِ مَلِيَّا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنے بیٹے ابراہیم سے کہا کہ کیا تو ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کرنا چاہتا ہے کیا تو ہمیں ان سے دور بھگانا چاہتا ہے اور تو ان کو باطل قرار دیتا ہے اگر تو نے یہ توحید نہیں چھوڑی اللہ کو ماننا نہیں چھوڑا تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کر کے رجم کر دوں گا دیکھئے جب بھی آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو یقیناً وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے وہ غلط کرتے تھے کیا ہم اتنے سالوں سے کرتے آ رہے کیا یہ غلط ہے بلکل وہ اسی طرح کی باتیں کریں گے اسی طرح کا جواب مجھے اور آپ کو دیں گے لیکن اس کے باوجود ہمیں حضرت ابراہیم کو اسوا سمجھتے ہوئے آپ کو نصیحت کرتے رہنا ہے یاد رکھیے ہدایت دینا میرا اور آپ کا کام نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم پیار و محبت سے ان کو نصیحت کریں وہ ہمیں جڑکی بھی دیں تب بھی ہم گصہ نہ ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام ہوئے نہیں ہوئے آپ کو اتنی جھمکیاں دینے کے بعد آپ کو اتنی جڑکیاں دینے کے بعد حتیٰ کہ آپ کے والد نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو بات یہی تھی نا کہ دور ہو جاؤ مجھ سے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دینا نہیں چھوڑا والد نے دعوت چھکرا دی دعوت کو لات مار دی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کرتے رہے لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں نصیحت حاصل کریں اور ہم اپنا کام کرتے رہے اور ہم دعوت دیتے رہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے یوم النحر کے تعلق سے قربانی کا دن جانور زباہ کرنے کا دن یہ اتنا عظیم دن ہے اتنا عظیم دن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر کہ دنوں میں سب سے افضل دن اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ یوم النحر ہے دیکھئے بات سمجھئے عشرے میں سب سے افضل عشرہ یہ زلہجہ کا عشرہ ہے پورے عشرے دس دن میں سب سے افضل دس دن یعنی جتنے اسلامک مہینے ہوتے ہیں ان تمام مہینوں میں اگر کچھ دس دنوں کو حیثیت حاصل ہے جن دس دنوں کو سب سے زیادہ حیثیت حاصل ہے افضلیت حاصل ہے وہ عشرے زلہجہ کے پہلے دس دن ہیں لیکن جہاں تک بات ہے دنوں کی جو اسلام کے جتنے دن ہے پورے بارہ مہینوں کے جتنے دن ہیں ان دنوں میں اگر سب سے افضل دن کوئی ہے تو وہ یوم النحر یعنی دس ذلہجہ کا دن ہے جو اہم دن ہے جس کے اندر حاجی دیکھیں اسی لیے بھی اہمیت کا حامل ہے یہ دن کیونکہ حاجی جو چار بڑے بڑے کام کرتا ہے وہ اسی دن انجام دیتا ہے دیکھیں فجر کے بعد حاجی سب سے پہلے جمرہ عقبہ سب سے بڑا جو جمرہ ہے اس کو کنکریہ مارتا ہے اپنے بالوں کو مڈواتا ہے قربانی کرتا ہے اور اس کے بعد تواف کرتا ہے تواف افادہ کرتا ہے تو یہ چار بڑے بڑے کام جمرہ عقبہ کو کنکریہ مارنا اسی طرح جانور زباہ کرنا اسی طرح اپنے بالوں کو منڈنا اور اسی طرح بیت اللہ کا تواف افادہ کرنا یہ اسی دن انجام پاتے ہیں لہذا یہ سب سے بہتر اور سب سے آدم دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا اور اسی دن جو ہے اللہ کے تقرب کے لیے لاکھوں کروڑوں بلکہ عربوں لوگ اپنے جانوروں کو زباہ کرتے ہیں اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ بہت اہم دن ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حج اکبر والا دن کہا ہے حج کا سب سے بڑا دن ہمارے ہاں حج اکبر کے نام سے جو ہے لوگوں کے ذہن میں الگ الگ تصورات الگ الگ خیالات ہے جبکہ اس کو خود اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الحج الاکبر کہا ہے یعنی حج کا سب سے بڑا دن لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دن جو ہے اللہ کی نافرمانیوں میں نہ گزاریں یہ دن بڑا اہم دن ہوتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ عیدوں کے دن جو ہے غلط غلط کام انجام دیتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں گھومنے جاتے ہیں اور سینیما ہال چلے جاتے ہیں اور فلا فلاں کام کرتے ہیں جن لوگ یہاں قربانی نہیں ہوتی ان کے ہاں یہی سب ہوتا ہے لہذا قربانی جن لوگوں کے یہاں ہے اور جن لوگوں کے یہاں نہیں ہیں وہ لوگ اس دن کی اہمیت کو سمجھیں اور یہ بہت بڑا دن ہے اس دن کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی فرمار برداری میں گزارے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگ ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں گے کمنٹ کریں گے شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں